اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست کالڈ کافی بنا رہی ہوں کالڈ کافی بہت ہی آسانی سے آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں بزار میں تو آپ نے بہت دفعہ کالڈ کافی پی ہوگی یہ بہت طرح کی ہوتی ہے آج میں ایک سمپل طریقے کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں بہت طرح کی کالڈ کافی آپ کو اور بھی بتاؤں گی لیکن یہ بھی میکھٹ بہت آسان ہے ٹیسٹ بہت زیادہ ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور انجوائے کریں کہ کافی کیسے بناتے ہیں کالڈ کافی بہت ہی آسان سے ہم گھر میں بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے چوکریٹ سیرپ گرم پانی دو سے تین ٹیبل سپون چینی اور دودھ اور ہمیں آئس چاہیے دودھ ہمیں تھنڈا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کافی چاہیے ہم نے ایک ساشے لے لیا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو آپ زیادہ ساشے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے باس کھلی ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون بھی کافی کو لے سکتے ہیں اگر آپ دو گلاس بنانا جاتے ہیں اس لیے اب اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو ہم سب سے بہلے کافی کو بیٹ کریں گے کافی کا ایک ساشے میں نے کھول لیا اور اسے میں نے اس جار میں اس گلاس میں یا اس رینڈر میں ڈال دیا جس میں میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے 2 ٹیور سپون میں چینی کا لوں گی جتنی آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اتنی ہی چینی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 2 ٹیور سپون ہم گرم پانی کا اس کے اندر شامل کر دیں گے ہمیشہ اس کافی کو آپ نے جب بیٹ کرنا ہے تو پانی گرم لینا ہے تھنڈے پانی سے بلکل نہیں بنانی نہ یہ تیار ہوگی اب ہم اس کو بیٹ کر لیں گے ہینڈ بیٹر سے میں اس کو بیٹ کروں گی کافی کو میں ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر رہی ہی ہو اب ہم اس کا اچھا سا اٹھاک تیار کر لینا ہے جب ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کاؤنٹر جس پہ ہم یہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایسی ہی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کو برداج کرنا پڑے گا کافی کو میں نے بیٹ کر لیا ہے بہت زیادہ شور ہو رہا تھا اس لیے میں نے ویڈیو کو بند کر کے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا آپ نے بھی اسی طرح کافی کو بیٹ کر لینا ہے جتنا بیٹ کریں گے اس کے جھاگ بنتے جائیں گے بہت اچھا سا ایک فارم تیار ہو جائے گا کافی کا جیسے اس میں تیار ہوا ہے یہ دیکھیں لانس طرح فارم بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے دودھ کو ایسے ہی بیٹ کرنا ہے جیسے ہم نے کافی کو بیٹ کیا ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالنا صرف اور صرف یہ تھنڈا ہونا چاہیے یا اس میں آپ برف ڈالنا چاہتے ہیں برف ڈال کے اس کو بیٹ کریں میں اس کو ویڈیو بند کر کے بیٹ کروں کیونکہ بہت زیادہ آواز ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو دست خالی بیٹ کرنا ہے یا جتنا بھی کر سکنے چاہے گرینڈر میں ڈال کے کریں چاہے ہاتھ والے بیٹر سے کریں اس کو بیٹ کرنا ہے کافی کو میں نے پہلے ہی بیٹ کر لیا تھا دودھ کو بھی میں نے گرینڈر کے اندر تھوڑا سا بیٹ کر لیا ہے بہت اچھا سا فلافی سا یہ ہو گیا ہے اور بیٹ کرنے سے اس میں تھکنس بھی آ جاتی ہے اب اس کو ہم نے کیسے سرف کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت آسان طریقہ ہے میں نے ایک گلاس لے لیا ہے ساتھ ہی چوکلیٹ سیرپ جو میں نے لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے اندر تھوڑا سا چوکلیٹ سیرپ ہم اندر ڈال لیں گے اور آپ اس کو ڈال کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کے اندر بیٹس جائے ہمارا چوکلیٹ سیرپ اس کے اندر ڈال چکا ہے اب میں اس کے اندر جو میں نے کافی کو بیٹ کیا تھا تھوڑی سی کافی ڈالوں گی نیچے سے پھر ہم اس کے اوپر دودھ ڈالیں گے دودھ کو جو ہم نے بیٹ کیا تھا وہ دودھ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار سی کافی تیار ہو رہی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہماری کافی کا جھاگ ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے تمام کافی جو ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر ڈال دیں یہ ہماری کافی اس کے اوپر آ گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا چوکلٹ سیرپ ڈالیں گے چوکلٹ سیرپ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا مزیدار سی ہماری کافی تیار ہو گئی ہے ہم اس کو مکس کر کے آرام سے پی سکتے ہیں بہت زبردست ہی کافی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے لوک آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول کافی تیار ہے آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے یا میری کوئی بھی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں